ہمیں جوائن کیا بلال ازر کیانی صاحب نے اور آج ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہے ادلیہ یا پارلیمنٹ فیصلہ اس کا جلد ہوگا آج ہی چیف جسٹس ابھی تو نہیں ہوئے لیکن ظاہرہ دباؤت حکومت پہ آ گیا ہے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے کہ نوٹفکیشن جاری کیا جائیں جسٹس منصور علی شاہد صاحب کو اگلا چیف جسٹس نامزد کرنے کا اور ظاہرہ بھی دو تین مہینے رہتے ہیں لیکن یہ مطالبہ تو ہے اور آج انہوں نے بہت واضح انداز میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے عمل نہیں ہوگا اور انہوں نے ایک تقریب سے خدا کرتے ہوئی یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور یہ تھی کیا یہ تھی ایک اس کا نام تھا اس تقریب کا اور میں اس پہ سوچ رہا تھا یہ ایک انیورسری ہوئی ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ پر عمل درامت ہونے کی اور دسویں انیورسری ہے تو میں سوچ رہا تھا اگر انیورسری ہیں منانی شروع کرے سپریم کورٹ تو پھر اس پہ بھی منانی چاہیے کہ جو مولوی تمیز الدین کیس تھا اس کی کتنے بھی انیورسری ہے آسمہ جہانگیر کیس کی انیورسری کتنے بھی ہیں اس پہ کتنا عمل ہوا زفر علی شاہ کیس مجھے یاد آیا پھر مجھے یوسف وردہ گلانی کیس یاد آیا وزیراعظم توہین ادالت میں گھر بھیج دیا پنامہ کیس میں نواز شریف کو گھر بھیج دیا یہ انیورسریز کب ہوں گی اگزیکٹیو آؤٹریچ کی بات کی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے میں ان سے متفق ہوں اگزیکٹیو آؤٹریچ نہیں ہونا چاہیے لیکن بہت بڑا پاکستان کی آبادی کا ایک حصہ وکلا کا بھی ججز کا بھی اور دوسری شعبہ کا بھی یہ سمجھتا ہے کہ جوڈیشل آؤٹریچ بھی نہیں ہونی چاہیے اور ہمارے بہت سارے مسائل کا سبب یہ جوڈیشل آؤٹریچ ہے اس کی اگزامپل تو ابھی میں نے کچھ دیئے ہیں ویسے لمبی لیسٹ ہے بلاد الازر کیانی صاحب ویلکم ٹو تشو آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت اور عدلیہ کی لڑائی چل رہی ہے یہ لگ رہا ہمیں کل ہم مارے نانہ سنا سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ عدلیہ ہمیں کچھ کام نہیں کرنے دیتی نو مائی کے واقعات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں تو ابھی یہ جو فیصلہ آیا ہے ریزرف سیرز پہ اس پہ آپ عمل درامت سے نہیں کر رہے جس کا آج منصور علی شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے بعد میں بھی کیا ہے تقریر میں بھی کیا ہے بعد میں صافیوں سے بھی کیا ہے تو آپ عمل کریں گے کی نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا علم صاحب بہت چکتی ہے یہ اپنے شو میں دعوت دینے کا دیکھئے بات یہ ہے کہ there is a trichotomy of powers اور سپریم کورٹ کی strengthening ہم پورے ملک کے فائدے میں ہیں سپریم کورٹ ایک اہم ادارہ ہے اس ملک کا اور اس کی اس کی strengthening اس کی integrity ہم سب کے لیے اہم ہے مگر اس سے بھی زیادہ نہیں تو اتنی اہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی بھی ہے کورٹ کا کام ہے کہ کیسز سن کے فیصلے کرنا law making پارلیمان کا کام ہے تو دیکھئے یہ ہمیں ایک تو یہ insure کرنا ہوگا کہ سب اپنے constitutional bounds میں کام کریں اور سب کوئی بھی اپنی constitutional bounds breach نہ کریں دیکھئے دوسری طرف یہ بات جہاں تک اس فیصلے کی ہے جس فیصلے کا آپ نے ذکر کی ہے دیکھئے فیصلے تو سپریم کورٹ کے یقیناً implement ہوتے ہی ہیں مگر فیصلے بھی دروست اور غلط ہو سکتے ہیں اور میرے نزدیک سپریم کورٹ کے reserve seats کا فیصلہ غلط ہے اور اس سے بھٹو کے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے بھی recently کہا کہ غلط ہے جی جی بالکل exactly اور دیکھئے اسی لیے ہم آئین اور قانون کے مطابق اس فیصلے کے خلاف ایک review petition درج کر چکے ہیں جو آج بھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے مگر کوٹ ریسیس میں چلا گیا اور دوسری بات یہ فیصلہ لکھنے شروع کر دی آج انہوں نے صافیوں کو بتایا کہ فیصلہ لکھنے شروع کر دی آئے گا چھوٹیوں کے بعد وہ جو detail judgment آپ majority short order کی بات پہنے تو دیکھئے review petition تو پھر بھی اس کے بعد لگتی ہے اور میں ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ اس review petition کی argument سنی جائیں گی کوٹ کیہرنگ ہوگی اور اس کے نتیجے میں I'm still hopeful کہ reverse ہوگا کیونکہ میرے نزدیک وہ فیصلہ آئین کی کچھ شکوں سے متصادم ہے جس چیز کی نشان دہی دو ججز نے اپنی minority judgment میں جسٹس نئی مختر نئی مختر افغان صاحب اور امید الدین خان صاحب منورٹی میں ہے نا جی جی منورٹی میں بالکل مگر میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے بھی اس میں مجورٹی تو سمجھتی ہے کہ نہیں ہوئی نہیں دیکھئے میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا complete justice ہونا چاہیے مگر دیکھئے انہوں نے کوئی سوال اٹھائی ہے کہ کس طرح وہ جو majority order ہے وہ آئین سے متصادم ہے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کی اپنی judgment میں کہ اگر آپ نے majority short order کو implement کروانا ہے تو آپ کو آئین کی تین شکیں article 51 63 and 106 کو نہ صرف suspend کرنا ہوگا ان کی جگہ نئے articles ڈالنے پڑیں گے تو دیکھیں یہ ان کا ایک view ہے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین کے مطابق it's not in harmony of it that is why a review petition is there and judgments can be wrong اور میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ case سنا جائے گا تو baby اس میں درستگی ہوگی دوسری بات یہ ہرگز بھی بالکل بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ کبھی بھی کوئی کسی بھی اداروں کے درمیان کسی 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 کو ٹکراؤ ہو مگر جیسے کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ آئین interpret کرنا سپریم کورٹ کا کام ضرور ہے آئین rewrite کرنا یا لکھنا اس کا صرف اختیار پارلیمان کے پاس ہے لیکن آپ نے ایکٹ اف پارلیمنٹ بنایا ہے اس کو سپریم کورٹ strike ڈاؤن تو کر سکتی پیٹے ہی تو کہہ رہی ہے وہ کر دے گی یہ دیکھئے افصار صاحب پیٹے کو اتنا یہ شورٹی کیوں ہے ویسے یہ افصار صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ میں خود I'm curious to see کہ وہ پٹیشن کس بنیاد پہ وہ کریں گے challenge because ایک ہی صورت کے اندر کوئی پارلیمان کا بنائیوہ قانون جو کہ سینٹ اور نیشنل اسیمبلی دونوں نے پاس کیا اور پارلیمنٹری سٹینڈنگ کمیٹیز آئین جوڑی ہو گیا اور دیکھئے PTI کا کوئی ساتھی نہ سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر اور جتنا میں نے سنا ہے نہ ان کی پٹیشن کے اندر یہ بتازکیں کہ یہ شک اس طرح آئین سے متصادم ہے تین شکیہ اس کے اندر میں بہت 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے اندر آپ کو بتا دوں پہلی شکیہ کہتی ہے اگر آپ نے پارٹی کا ٹکٹ نہیں جمع کر آیا ریٹرنگ افسر کو آپ آزاد کینڈیٹ تصور کیا جائیں گے لٹری یہ کہتی ہے دوسری شک یہ کہتی ہے کہ آپ نے اگر بطور جماعت الیکشن کمیشن کے ساتھ ریزرگ سیٹس کی لسٹ مقررہ وقت میں نہیں جمع کرائی تو آپ الیکشن کے بعد ریزرگ سیٹس کے کوٹے کے مستق نہیں ہو سکتے اور تیسری شک یہ کہتی ہے کہ اگر آپ آزاد کینڈیٹ الیکشن لڑے ہیں آپ جیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنی مرضی سے کسی جماعت کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ کی وہ جوائننگ irrevocable ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتی کوئی شخص بتا دے کہ ان تینوں میں سے کون سی چیز ابھی بھی پریکٹس کا حصہ نہیں ہے موجودہ آئین اور قوانین میں درج نہیں ہے اور صرف وضا نہیں کی گئی ریٹروسپیکٹیو ہے یہ دیکھئے اور ریٹروسپیکٹیو کا بھی اگین ریٹروسپیکٹیو کی جو شکے ہیں ریٹروسپیکٹیو لاؤز کا بھی to my knowledge crimes آپ ریٹروسپیکٹیو لی امپوز نہیں کر سکتے مگر ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے قانون بنانا یہ آئین یہ اختیار ہے اور اس میں اختیار تو ہوگی اختیار تو ہوگی اختیار تو ہوگی نہیں نہیں there are I mean I will have to find them but the examples do exist جو میں نے جو لیگل کچھ لائر سے بات کی ہے میں نے law minister صاحب سے بات ہوئی تھی تو دیکھیں law minister صاحب سے تو آپ کے ججز بھی لے کے آئے تھے سبرین کورڈ میں جونئر اور پھر اس کے بعد مصطافی بھی ہو گئے اسی وجہ سے اور پھر معذرت بھی کی دیکھئے گا پھر وہ مگر آپ دیکھئے نا اسی طرح اب آپ دیکھیجے کہ I believe there is a judgment جس میں ایک دفعہ declare کیا گیا تھا کہ master of the roster chief justice ہوتے ہیں مگر آپ نے بعد میں دیکھا کہ ہم practice and procedure bill لے کے آئے اس کو پہلے وہ past نہیں ہوا تھا اس کو روک دیا گیا تھا مگر eventually وہ past بھی کیا prevail بھی کیا اور آج جو benches بن رہے ہیں وہ اسی practice and procedure bill کے تحت بن رہے ہیں جس سے وہ ادارہ strengthen ہوا ہے ہم نے democratize کیا ہے اس پر بہت بڑی وجہ تو قاضی فائد اسیس صاحب کی موجودگی تھی نا تو کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دو مہینے بعد تبدیلی آئے گی تو جسٹس کے بدلنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے ہم تو جی ہم تو جی اداروں کی strengthening میں believe کرتے ہیں irrespective of the person تو پھر یہ یہ جو تاثر بنایا جا رہا ہے آپ کے خلال میں یہ جسٹس منصور علی شاہ کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف جاتا ہے دیکھئی جی ایسے تاثرات کبھی بھی نہ ججس کے اور نہ ہی کوٹ کے حق میں ہوتے ہیں میرا خیال ہے ہمیں اسی چیز پر فوکس کرنا چاہئے کہ کوٹ کس طرح strengthen کریں اب آپ دیکھئے آج آج جو لوگ قاضی فازیسہ صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں قاضی فازیسہ صاحب اس وقت جب وہ Chief Justice بننے جا رہے تھے وہ تب بھی practice and procedure کو support کر رہے تھے یہ جانتے رہے کہ ان کے اپنے ہی اختیار آگا کے محدود ہوں گے تو دیکھئے آج وہ کوٹ democratize ہوئے اور آئندہ جو بھی سینئر موز ججز ہوئے وہ ہی بنچ بنائیں گے وہ ہی اچھا ایک چیز میں آپ سے اس ٹاپک سے ہٹ کے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ابھی عرشہ ندیم میں جو گولڈ میڈل جیتا ہے علمپکس میں ہم نے دیکھا ہے Chief Minister Punjab نے دس کروڑ پے کا انام کا اعلان کیا ہے Chief Minister Sindh نے سید مراد علی شاہ نے پانچ کروڑ کا انام کا اعلان کیا ہے Prime Minister کی طرف سے یا وفاقی حکومت کی طرف سے ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا اس کی خاص وجہ دیکھیں Prime Minister صاحب نے بڑا اس کو سراحہ ہے اس جیت کو اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا بڑا ایک Heroes Welcome بھی ہوگا جب وہ پاکستان ہے جی مگر دیکھیں I'm sure جی دیکھیں سب سے پہلے تو اپسار صاحب let me say this and I'm glad آپ نے ایک پوائنٹ ریس کی ہے کہ میں آپ کے پلات فرم اس توسط سے سب کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا جی اتنی خوشی ہوئی تھی اس دن آپ کو بھی ہوئی ہوگی دیگر پاکستانیوں کو ہوئی 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 اور ہم روزانہ سیاسی باتیں کرتے ہیں تو ایک تو جی مبارک بات کے مستقی اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس شخص نے چلیں اس کو پلات فرم میں اثر ہوئے جس میں اس نے ذکر کیا کہ شہباز شریف صاحب نے پتور سی ایم دوہزار بارہ میں یوت فیسٹیول بھی ارینج کیا تھا مگر حقیقت یہ اس شخص نے اپنی محنت سے اور اپنی ایک محدود ریسورسز کے ساتھ اس شخص نے محنت کی اور against all odds at the highest level اس نے ایسے کمپیٹرز کے کمپیٹیشن میں جن کے پاس وسائل بھی زیادہ تھے سپورٹ بھی زیادہ تھی اس نے وہ چیز اچیف کی جو کہ انتھنکیبل تھی تو ہیز ای نیشنل ہیز ای نیشنل آنانسمنٹ کے درے پرائیمیسٹر کی نہیں دیکھئے جمعہ کو جب ریسولوشن پاس ہوئی تو اس میں یہ مطالبہ پارلمنٹ کی نیشنل اسیمبلی میں ریسولوشن باقادہ پاس ہوئی حکومت پرائیمیسٹر تو اس معاملے میں بہت تصویریں بھی ہیں ان کی سیلیبریٹ کر رہے ہیں ویڈیو بنی ہیں I'm sure these things will follow even this is not enough I think اس طرح کی ہیروز کو سیلیبریٹ کر کے ان کو ایکوپ کر کے اور ان کو مثال بنا کے ہم آگے تاکہ اپنی سپورٹس کو بھی فروغ دیں اور اپنے ہیروز کو سلیبریٹ کریں بہت شکریہ